پھر بھی درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائی گی بارے دیگر باغاز بلند صلوات کوشش کر کے درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائے کے اجمعین السلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البحی والسراج المزی والقوقب الدری بارے الخلائے کے وسکینہ المدفون بے عرض مدینہ بالقاسم محمد وعلا عطرت عطیبین التحرین المعصومین وعلا صحابہ اللہ زین شعب الدین نمباد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینو مجال سکم بذکر علی ابن عبی طالب درود حقہ پڑو تے سونا کر کے بلند آواز دینا اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے ایک کو بند کرتے ہیں ساؤنڈ طرح کٹ کرتے ہیں صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہیں اور ممبر پہ جو اسرم صورتحال ہے زاکرین کے حوالے سے جتنے اچھا پڑھنے والے تھے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور جتنے اچھا پڑھنے والے باقی ہیں انہیں میرے بعد پڑھنا ہے کوئی زاکری دعویٰ نہیں بلکل ایک چھوٹے سے عزادار کی حیثیت سے حاضر ہوں دو تین سال کے بعد آپ کے چہروں کی زیارت ہو رہی ہے اور ان خوبصورت اور عظیم خطباء علماء و زاکرین کی انجمن میں بلکل اپنی حیثیت اتنی سمجھتا ہوں جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے پتہ نہیں کیسے پڑھنا ہے بس جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے ویسے ویسے پڑھتے جائیں گے جس تجوے فضائل میں کہتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے بارہ درگام سے جیسے سرکار اللہ اعلی بہت کے بعد میرے سب کچھ بارہ درگام سے جیسے سرکار میرے جائے پدر میں والد سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں برسرمیمبر تشریف اور انکانہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے بلکل ریلیکس ہو کے میں پڑھوں میں الحمدلللہ اللہ نے مجھے بہت بڑا حوصلہ دیا ہے خوابر میرے سامنے آمین جس تجوے فضائل میں پڑھتا رہوں بس آپ مجھے دیکھئے گا جس تجوے فضائل میں پڑھتا رہوں امام حسین شہنسہ پادشاہ کے عظیم مدہ خان ہے ایک پورے اہد کا نام ہے جن کے بارے میں یہ کہا جائے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں جناب جعفر تیار صاحب اور بڑے بڑے عزادار زاکرین ہیں بس یہ آلی مدد جس تجوے فضائل میں پڑھتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے جو فرنٹ میں بیٹھے ہیں بڑی زلدی ہے مجھے جس تجوے فضائل میں پڑھتا رہوں چوتھے مصرے پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے پانچ منٹ اور پڑھنا ہے یا نہیں یہ یہیں پہ چھوڑنا ہے یہ جتنا آپ تعاون کریں گے وہ دیکھیں گے معافی مانگ کے کہلوں نوکری کرنی کیسے ہے مجھے پتہ ہی نہیں بس آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ جس تجوے فضائل میں پڑھتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے خون دل سے میں اشعار لکھتا رہوں آسمانوں سے مضمون آتا رہے اور میرے مولا باہنر کیمی آگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکر آتا رہے باہنر کیمی آگر ابو ذر تیرا باہنر کیمی آگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے در ہاتھ کھولئے گا باہنر کیمی آگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں انکل ریاض میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکر آتا رہے تو مجھے دیکھ کر مسکر آتا رہے تو مجھے دیکھ کر بخدا بخدا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے لاہور والو خاکے پا بھی نہیں ہوں جتنے ازدار بیٹھے ان کی لیکن اندر ایک ڈر ہے کہ میں ممبر حسین پر کھڑا ہوں یہ معافی مانگ رہوں مجھے اندازہ ہے کہ میں کتنے بڑے دربار میں ہوں اور اس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھ کے میرا اگلہ مسلا سننا اللہ کرے جو میں سمجھ رہوں پیر فراز سے جی وہ ہر بندہ سمجھے ماحول کچھ اور ہو جائے گا میں معافی مانگ کے کہہ رہوں میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے پھر اسی بیچ کانوں میں حاطف کہے پھر اسی بیچ کانوں میں حاطف کہے سر اٹھا دیکھ عبر کرم چھا گیا تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجب فاطمہ کو قصیدہ پسند آنے اوہ میں قربان ہوں اوہ میں قربان ہوں جی میں قربان ہوں یہ آئے لی آئے پھر اسی بیچ کانوں میں حاطف کہے سر اٹھا دیکھ عبر کرم چھا گیا تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجب فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجب فاطمہ کو قصیدہ حسین کونے حسین علیہ السلام کیا ہیں پتہ نہیں مجمع کہاں تک چلے جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدای پلے میرے محترم مصرہ پڑا تھا میں نے لاہور جیسا شہر ہے پیر سجاد بخاری صاحب جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدای پلے با خدا نہیں پتا شاعری کیا ہوتی ہے یہ کوئی بہت کی اوپر کی چیز ہے میں مجھے کچھ نہیں پتا میں جو مصرے پڑھوں با خدا میرا قد چھوٹے یہ مصرے بڑھیں ہیں جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں پیر زرگام شاہ جی سرکار زندگی جو گزر گئی امام حسین بادشاہ کا جناب ملک جعفر تیار صاحب بیٹوں میں آپ کا زندگی گزر گئی امام حسین کے در کی صلاح کرتے ہوئے امام حسین کی شان بتاتے ہوئے ذرا چھٹے مصرے کا وزن کرنا ہے حسین کی سے کہتے ہیں جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدای پلے جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر نبی ہر ولی کی مسیبت ٹلے جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک قبریہ کی مشیعت چلے جس کے بے شیر کی پتہ نہیں میں نے کیا پڑ دیا جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر میرا پھرا میرا پھرا جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر میں نے موٹیویٹ کر جو کر سکتے ہیں دی موٹیویٹ نہ کر میرا پھرا جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مصطفیٰ کی شریعت چلے آج تک مصطفیٰ کی زوار سمجھنا میرا مصرہ دائنہ ہو جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک کبریہ کی مشیط چلے حسین کون ہے میں تو یہ بتاؤں نوکری جس کے درکی سلیمہ کرے جس کی ادنا ریایہ میں علیاس ہو ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہِ حُدہ جس کے خدمت گزاروں میں اب تو آسو میں صدقے بننا ہوں وہ جو پیچھے بیٹھے ہو جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو دونوں ہاتھ بلند مل کے نارے ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہِ حُدہ جس کے خدمت گزاروں میں ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہِ حُدہ جس کے خدمت گزاروں میں یاد رکھیے گا ایک بات ویسے آپ کو پتا ہوگی لیکن جنہیں نہیں پتا ان کے لیے قیمتی باتوں کی دو نشانیاں ہوتی ہیں ایک تو جس پہ ہر بندہ بول بڑے داد دے آپ کی حوصلہ افضائی کرے وہ بات قیمتی ہے یہ سب کو پتا ہے اس سے قیمتی بات وہ ہوتی ہے جس پہ بلکل خاموشی ہو جائے اور بخ خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ بلکل خاموشی ہو جائے بخ خدا بابوزو کھڑا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھے جس کے خدمت گزاروں میں اب باس ہو اب ذرا پیچھے چلتے ہیں یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے معنوز تھا یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح مجھے خود بڑی جلدی ہے مجھے زیادہ نہیں پڑھنا میری اپنی فلائٹ ہے مجھے رات کو کراچی جا کے پڑھنا ہے میں آپ کی سوچ سے پہلے یہ سلام کر کے جا رہا ہوں یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح پیر سجاد سجدی پیر سجاد بخاری صاحب مجھے دوسرے مشرے دی ونڈ کرا دو اپنے شہر کلو فراج سجدی میرے سفر کی قیمت ہو گئی بھائی جان یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے معنوز تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نصارہ کا جاسوز تھا دو بندے میری بات سمجھے آپ حالات دیکھیں کہ ٹائم کیا چل رہا ہے ان سالباد لاہور میں پہلی مجلس پڑھوں اور یہ بھی پہلی باری پڑھوں یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے معنوز تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نصارہ کا جاسوز تھا عربی زبان کی غالباً سب سے بڑی لغت ہے جسے القاموس کہتے ہیں بس یہ لفظ ذہن میں سمجھ رکھنا تاکہ کافی آپ کا ناشا ناسا نہ ہو یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے معنوز تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نصارہ کا جاسوز تھا توجہو جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا پھر سنو جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا خجرے قلب سے عقل کے سہن تک ہر جگہ ہر طرف شور ناکوس تھا ناکوس اس لوہے کو کہتے ہیں جو پرانے زمانوں میں بادشاہ اپنے بستر کے ساتھ رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی امرجنسی بنے اس کو بجاہ دیں تاکہ پورا شہر الیٹ ہو جائے بس اس سے زیادہ جلدی مجھے کرنی نہیں آتی پھر سنو کہ معاشرہ کیا تھا اب آخر میں پتہ چلے گا کہ حسین کون ہے یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بد پرستی سے معنوز تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نسارہ پینڈال اٹھ کے بھی والے تو دات تھوڑی ہے دل یہود و نسارہ کا جاسوس تھا جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا حجرے قلب سے عقل کے سہن تک ہر جگہ ہر طرف شور ناکوس تھا اتنے خراب حالات ہیں پھر کیا ہوا آو میں تجھے بتاؤں سچ تو یہ ہے بقولِ انیسِ سخن جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا نواز سامنے تو میں صدقے ہوں جڑے بول سکتے ہو جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو جڑے پچھے بیٹھے ہو مل کے ہاتھ اچھے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں اور یہ حقیقت ہے کائنات کی سب سے بڑی سکسیت کو کائنات کا سب سے عظیم نواز ساملا وہ نبی اپنی قسمت پہ جھومے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا تین گھنٹے کی نظمیں اگلے پانچ منٹ سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں جس کو شبیر جیسا نواز ساملے دس محرم اکسٹھ ہجری کربلا کا میدان امام حسین شہنسہ باد سے آگئے کوفیوں شامیوں کے سامنے فرمائے مجھے پہچانو میں کون ہوں میں کیا ہوں مولانا بلال قاظمی صاحب کی میں نظم پڑھ رہا ہوں اب یہ وہ ایک لکھنو کے میار کا کلام ہے اللہ کہہ رہے میں سمجھا سکوں حسین فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں تم حسین سے لڑنے آئے ہو فرمائے مجھے پہچانو جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں نہیں کرو نہیں کرو لاور والوں نہیں کرو پلیز یار مجھے حکم کرو میں یہیں چھوڑ دوں لیکن ایسے نہیں کرو فرمائے کوفیوں شامیوں جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم یہ دوسرا مصرا کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو ہیرہ ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو ہیرہ ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں فرمایا ایسے فیرون پر تم نے تقیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں اب میرے کہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ نہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ نہیں اس زمین پر کوئی ایسا ناظر میں ممبر ہیں آپ کی سیلیکشن انتخاب بڑا کمال ہے مصرے کا وزن کیجئے گا اب میرے کہر سے جو بچا لے تمہیں لاہور اٹھ کے بولے داد تھوڑیے بات بڑیے داد مانگ نہیں رہا میں تو دعا کے طلبگار ہوں اس پیر امیز یہ جی اس زمین پر حسین فرما رہے ہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ نہیں اب میرے کہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا ہوئے مجھ سے لڑنے آئے ہو میرا نام حسین ہے تمہیں اپنی اوقات معلوم ہے فرمایا شہر زلط کے بے حیثیت ساکن ہو مرتضی کی عداوت میں بھلکھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے ہو صدیقے صدیقے لاور میدن سلام کروں مرد آباد مرد آباد میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے میں سارا مضمون چھوڑ چوں گو یہ اینڈ پہ آ گیا میری نان جلدی جلدی انہوں نے زیادہ لیٹے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے فرمایا آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے ہو آج مجھ سے ہی لڑنے با خدا میں نے کم سے کم دس بند چھوڑ دیئے دس بند چھوڑ دیئے اب اس گیپ کو کور کروں اور آخری دو بند پڑھوں آئی اتنے میں آواز شاہ نجف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا میں بڑی مشکل سے مضمون آپس میں جوڑ رہوں ورنہ اتنا وقفہ ہوتا ہی نہیں ہے قانون ہی نہیں ہے بنتا ہی نہیں ہے اتنا آئی اتنے میں آواز شاہ نجف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا فاطمہ کے پسر مصطفیٰ کے غلف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا فاصلہ کچھ نہیں سامنے ہے حدف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا کافیہ دیکھو شاہ نجف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا سعید بھائی سامنے ہے حدف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا غلف مرحبا مرحبا میری جاں مرحبا علی فرماتے ہیں کر کے حملہ سلا دے انہیں صف با صف مرحبا مرحبا میری جان مرحبا کر کے حملہ سلا دے انہیں صف با صف مرحبا خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ پیر درغام شاہ جی سرکار کوئی بندہ جبر کرے بھائی صفدر اپنے وجود پہ وہ جبر کرے اگر اس کا جبر ٹوٹے تو مجھے دعا دے ورنہ یہ میں گیا کر کے حملہ سلا دے انہیں یا علی بادشاہ میری مدد کرو مرحبا مرحبا میری جان مرحبا ایسے میرے مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھا تو بابا علی کی آواز آری تھی سلا دے انہیں صف با صف حسین یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں میں علی کہہ روح روک سکتے نہیں یہ تیرے وار کو لاکھ تیغہ سناہوں سنبھالے ہوئے اس کی وجہ یہ ہے شیر زہرہ کا جوہر تیرے پاس ہے یہ ہیں سارے بے حیاءوں کے پالے ہوئے بے حیاءوں کے بے حیاءوں کے پالے ہوئے یا علی مدد حسین بادشاہ کا حملہ چل رہا تھا اور پہ بہ پہ زلزلے اور ثبات قدم کیا جگر تھا تیرا الاما الاما پڑ گئی تھی تذب زب میں نوے پشر فکر کے بامدر ہو چکے تھے دھوان اکل نے اوڑ لی تھی ردائے جنو تھک چکے تھے خیرت کے سبھی کاروان اور لا شکبر کی تُو نے اٹھائی تھی جب لا شکبر کی تُو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمہ لا شکبر کی تُو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا ایک منٹ مجھے مسائب پڑھنے اور یہ میں گئے لا شکبر کی تُو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا پیر درگام سے جی دیکھنا ہے حسین کریم کتنا بڑا ہے لا شکبر کی تُو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا بندے کہہ رہے تھے یہ انسان نہیں ہے لوگ کہہ رہے تھے یہ اتنی توقع ہے اس میں یہ انسان نہیں ہے یہ خدا ہے تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمہ پھر ایسے عالم میں اقرار توحید کا تو نے ہر دل میں نور سہر رکھ دیا اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے تو نے اس وقت سجدے میں سن رکھ دیا یا علی اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیر شمشیر سجدے میں سر رکھ دی میرانیز فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے اور دکھ اس بات کا خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی ردا سے نیزے کی نوک امام حسین شہین شباد سے تلاوت کر رہے تھے اور ملک شام بلکل قریب آ گیا ان ظالموں نے سوچا بہت زیادہ سفر ہو چکا ہے شام قریب آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکھ کر کچھ آرام کر لیں اب جس جگہ کو آرام کے لیے رکھنے کے لیے چنا گیا وہ ایک عیسائی کا باغ تھا اس عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اور وہاں وقفہ کیا گیا نیزے کی نوک پہ حسین بادشاہ کا سر تھا حسین تلاوت فرما رہے تھے عیسائی کا باغ تھا اس کونے سے تلاوت ہو رہی تھی باغ کے اس کونے پر اسی عیسائی کی چار سال کی بیٹی بیٹھی تھی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی حکیموں نے کہہ دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو بینائی ملی نہیں سکتی حسین بادشاہ کی تلاوت جاری تھی تلاوت کی آواز اس بچی کے کانوں تک چلی گئی اس کی آنکھیں تو تھی نہیں اس نے آواز کے سہارے پہ چلنا شروع کیا یہ گھڑی پہ ٹائم رکھ لو ایک منٹ میں چھوڑ ہوں کم اس کم بیس منٹ کا مضمون ہے ایک منٹ میں چھوڑ ہوں اس نے چلنا شروع کیا وہ چلتے چلتے نیزے کے نیچے آگئی اسی نیزے کے نیچے آگئی جس نیزے پہ سید شہدہ کا سر تھا اوپر تلاوت جاری تھی وہ دیکھ سکتی نہیں تھی وہ محب تھی عیسائی کی بیٹی محب تھی اس تلاوت کی آواز میں وہ صرف سن رہی تھی چہرے کا رکھ اوپر تھا تاریخ کہتی ہے اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں چلا گیا سر اس نے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ ملا تاریخ کہتی ہے دونوں آنکھوں کو بینائی مل گئی ازم آنکھوں کو نور مل گیا اس نے عجیب منظر دیکھا جسم نہیں فقط سر ہیں نیزے کی نوک اور تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی حیران ہی تھی یا اس نے نیچے دیکھا نیزوں کے نیچے نا ساتھ ہی چند بی بیاں گٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں اس نے نیزوں سے توجہ ہٹائی وہ ان بی بیوں کے پاس آ دیں لاہور والا وہ آخری جملہ آخری بندے تک خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی دعا رکی ہوئی ہونا آس ہوا ہے تو مانگ لیں نہ پوری نہ ہو تو یہ گردان حاضر ہے ورنہ اپنا مقدر اپنا نصیب اس نے نیزوں سے توجہ ہٹائی وہ ان بی بیوں کے پاس آئی جو گٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی وہ سامنے زعیفہ بی بی جو گٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی وہ چار سال کی بچی اس کے قریب آئی اور روتی بی بی کو دولوں ہاتھوں سے ہلا کے کہتی کہ آپ روتی کیوں ہے آپ رو کیوں نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے اگر آپ کو کوئی غم ہے تو آپ اس نیزہ سوار کو کیوں نہیں بتاتی تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے جواب نہیں دیا ان بی بیوں کی اوٹ میں سے چار سال کی بچی پر آمد ہوئی اس چار سال کی بچی نے اس بچی سے شائی بچی سے کہا آمینہ انہیں کچھ نہ کہے ہم تجھے جانتے ہیں یہ بڑی مظلوم ہے کیونکہ جس کریم نے تجھے آنکھیں دیئے نا یہ اس کی بہن ہے جس نے تجھے آنکھیں دیئے نا آخری جملہ یا علی مدد جس نے تجھے آنکھیں دیئے یہ اس کی بہن ہے اسے کچھ نہ کہے یہ بڑی تکلیف میں ہے تاریخ کہتی ہے اس آمینہ نے اپنی ہمسل چار سال کی بچی کا جواب نہیں دیا وہ اسے غور سے دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی وہ چلتے چلتے آگئی نیزہ کے نیچے اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اوئے مظہر الاجائب اوئے میری سمجھ میں تو تو ہی نہیں آتا اوئے تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے اپنی بیٹی کے کان زنوی ہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا تو غیر کی بیٹی